موسیقی پشاور میوسیم کا شمار پاکستان کے قدیم ترین اجائب گھروں میں ہوتا ہے یہ میوسیم گورنمنٹ ہاؤس کے قریب پرانی شہر کو چھاؤنی ریلوے سٹیشن سے ملانے بالی شہرہ پر باقی ہے یہ میوسیم انیس سو ساتھ میں ملکہ برطانیہ کی یاد میں وکٹوریا ہال کے طور پر بنایا گیا تھا جسے بعد میں ایک خوبصورت دو منزلہ امارت کی شکل دیدی گئی پشاور میوسیم مخلیہ، پتھ، ہندو اور برطانوی درسے تعمیر کے حسین انتزاج کا شہکار ہے پشاور میوسیم گندھارہ اہد کی شان و شوقت اور قدیم تہزیب کا امین ہے یہاں گندھارہ دور کے بہترین زخائر موجود ہیں اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں گندھارہ آرٹ کا سب سے بڑا اور اہم زخیرہ اسی میوسیم میں ہے تو غلط نہ ہوگا یہاں موجود نوادرات میں بدھا کے مجسمیں، مختلف اشکال، مراقبے کی حالت، دربار کے مناصر، سٹوپے، صندوقچے، زیورات اور دیگر اشیاء محفوظ ہیں ان کے علاوہ یہاں ایسے مجسمیں بھی ہیں جو فن سنگے تیراش کا شہکار ہیں اور مہاتمہ بدھ کی زندگی کے مختلف پہلوں کی اکاسی کرتے ہیں مختلف قدقامت کے گوتم بدھ کے مجسمیں پوری دنیا میں سجائب گھر کی اہمیت اور شہرت کا باعث ہیں یہاں جو بدھا کے مجسمیں ہیں ان سے اس دور کے رسم و رواج سے متعلق بہت معلومات ملتی ہیں یہ سبی نوادرات خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں کی کھدائیوں سے یہاں لائے گئے ہیں پشاور میوسیم کے اسلامی گیلری بھی لواثمات کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں یہاں قدیم عربی اور فارسی کے قلمی نسخیں لکڑی کے دربازیں ملتانی تائلیں اور برطن دھاتوں پر کنندہ آیتیں خطاتی اور نقلیہ دور کی تصاویر شامل ہیں پشاور میوسیم میں مختلف دور کے نادر سکو کافی خزانہ موجود ہیں تاہم یہاں زیادہ زخیریں گندھارہ تہزیب سے متعلق ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا یہ علاقہ آج سے ہزاروں برس پہلے عظیم علی شان تہزیب کا مرکز تھا پشاور میوسیم کی ثقافتی اور علاقائی گیلری میں پورے خیبر پختونخواہ اور کیلاش قبال کا کلچر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں کیلاشی قبیلے کا خوبصورت لباس، تابوت، زیورات، برطن اور دیگر استعمال کی اشیاء رکھی گئی ہیں یہاں پختون کبال کے رسم و رباس کا خاتہ کرتی اشیاء، مثلاً کپڑے، ہتھیار، ذرہ، چمڑے اور کانسی اور لکڑی کے اوزار محفوظ ہیں آپ جب بھی پشاور آئیں تو اس اجائب گھر کی سیج ضرور کریں جو یقیناً آپ کے لیے سیاحت کے ساتھ معلومات افساد بھی ہوگی